ہائے دوستو آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پر ہاتھ دیکھ شاگت ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سوسل فارمیسی یعنی کہ سوسل فارمیسی کے کوسچن پیپر کی جو ڈی فارما پسٹیر سے ریلیٹیڈ ہے تو دوستو جو پیپر اس کا پار سال ہوا تھا وہی پیپر ہے تو یہ ایٹی نمبر کا تو وہ آپ کو معلوم ہی ہے جو ویڈیو آتے جا رہے ہیں تو ایٹی نمبر کا پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے تو دوستو بینہ دیری کی جلدی سے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو تین پارٹ میں یہ پورا ہوتا ہے پیپر تو پارٹ یہ آ جاتا ہے پارٹ یہ میں چھے کوسچن کرنے ہوتی ہیں ساتھ کوسچن دیئے گئے ہوتی ہیں سبی کے مارکس برابر ہوتے ہیں یعنی پرتی ایک پارٹ پہلا پارٹ تیس نمبر کا دوسرا بھی تیس کا اور تیسرا پارٹ بیس نمبر کا پوچھا جاتا ہے تو دوستو بینہ دیری کی جلدی سے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں پہلا کوششن پوچھا گیا تھا سوسل فارمیسی کی سوسل فارمیسی کی دیفائن کرنا تھا یعنی پریواسہ دینی تھی اور ڈسکرائب دا ڈیٹرمننٹس آف ہیلت جو اس کی ڈیٹرمننٹس آف ہیلت ہوتی ہیں اس کے بارے ہم آپ کو ڈسکرائب کرنا تھا تو کوششن نمبر دو میں پوچھا گیا تھا نیم دا بیریس میترس آف ہیمڈی پلاننگ تو فیمڈی پلاننگ کی بہت ساری میترس ہوتی ہیں وہ آپ کو لکھنی تھی تو ڈسکرائب دو انسورٹ اور میکنیکل کونٹرسیپٹس تو میکنیکل کونٹرسیپٹس سیپٹس پر آپ کو ڈسکرائب کرنا تھا سوٹ نوٹ لکھنا تھا تو کوششن نمبر تین میں پوچھا گیا تھا what do you understand by میکرو نیوٹریانٹس and مائکرو نیوٹریانٹس دوستو اس میں پوچھا ہی کہ میکرو نیوٹریانٹس اور میکرو نیوٹریانٹس کیا ہوتا ہے اسے آپ کو سمجھانا تھا اور ڈسکرائب کرنا تھا سوٹ نوٹ اور میکرو نیوٹریانٹس اور میکرو نیوٹریانٹس کے بارے میں آپ کو ایک سوٹ نوٹ لکھنا تھا تو نیسٹ کوششن ہے کوششن نمبر 4 نیم ایمپورٹین ڈیجیزیز ریلیٹی ٹو ریسپاریٹری انپیکشن تو دوستو ان ڈیجیزیز کا نام لکھنا تھا جو ریسپاریٹری انپیکشن سے سمبن دیتے ہیں اور ڈسکرس کرنا تھا ڈسکرس دارول اور فارماسیسٹ ان کانسلنگ پیشن کوویڈ نائنٹین تو کوویڈ نائنٹین پر فارماسیسٹ کو وہ کانسلنگ پیشنٹ ہے اس پر واقع ڈسکرس کرنا تھا یعنی اس پر ایکسپلین کرنا تھا تو نیسٹ کوششن ہے کوششن نمبر 5 تو کوششن نمبر 5 ہے آپ کی سکرین پر نیم اینی سکس نیشنل ہیلتھ پروگرامز ایمپلیمنٹیڈ بائی گبرمنٹ آف انڈیا تو ڈسکرس دارول اور فارماسیسٹ ان ایمپورٹنگ نیشنل ہیلتھ پروگرامز تو دوستو اس کی اوپر آپ کو ڈسکرس کرنا تھا تو نیسٹ کوششن کوششن نمبر 6 میں پوچھا گیا تھا ڈسکرس دار انڈیا پرس پرسپیکٹیب آف نیشنل ہیلتھ تو فارما کو ایکنومکس کیا ہوتی ہے اس کی بارے میں آپ کو بتانا ہے اور ڈسکرس کرنا تھا ڈسکرس ایمپورٹنس انڈیا پیسینٹس دوستو اس کا مہت تو کیا ہوتا ہے جو انڈیا پیسینٹس ہوتی ہیں ان میں یہ آپ کو ڈسکرس کرنا تھا تو دوستو اس میں ساتھ کوششن ہے کیوال 6 کوششن آپ کو کرنے تھے تو نیشٹ کوششن یعنی کہ پارٹ بی تو پارٹ بی بھی دیکھ لیتے ہیں پارٹ بی ہے اس کے جسٹ نیچے تو پارٹ بی میں کیا پوچھا گیا ہے پارٹ بی اس میں پرتی کوششن 3 نمبر کا پوچھا گیا تھا تو کوششن نمبر پہلا ہے give a short account of millennium development goals تو جو millennium development goals ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک آپ کو short note لکھنا تھا تو کوششن نمبر 2 پوچھا گیا تھا write short note on immunization schedule for children in india جو immunization schedule ہوتا ہے بھارت میں بچوں کے لیے وہ آپ کو ایک short note کے تحت لکھنا تھا تو کوششن نمبر 3 کیا ہے کوششن نمبر 3 ہے آپ کے سکرین پر تو write short note on importance of breastfeeding جو breastfeeding کی importance ہوتی ہے بھوم کا ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو ایک short note لکھنا تھا کوششن نمبر 4 کیا ہے write about ill effects of junk force جو ill effects ہوتی ہیں جو junk force ہوتی ہیں ان سے کیا بیماری ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو لکھنا تھا ایک short note کوششن نمبر 5 کیا ہے describe any 3 drug food interactions یعنی کوئی بھی 3 کوئی بھی 3 drug food interactions آپ کو describe کرنے تھے کوششن نمبر 6 میں پوچھا گیا تھا explain insert any 3 of the following terms اس میں آپ کو کیول 3 term کے بارے میں explain کرنا ہے جس میں پوچھا گیا ہے epidemic quarantine contact tracing malnutrition morbidity جو آپ کو اچھا لگے جو آپ سے صحیح سے آئے وہی explain کرنے ہیں یعنی کہ 3 term کوئی بھی تو question number 7 میں پوچھا گیا تھا name the causative organism of any three of the following اور فورس کے باریوں ڈسکرائب کرنا ایک جامپل کے ساتھ کوششن نمبر گیارے پوچھے گیا تھا رائٹ نوٹ اور رول اور فائیور سین اوار ڈائیٹ جو فائیور کا کیا رول ہوتا ہے ہماری ڈائیٹ میں اس کے اوپر آپ کو لکھنا تھا ایک سوٹ نوٹ تو دوستو یہ گیارے کوششن پوچھے گئے کیبل آپ کو دس کوششن اس میں کرنے تھی تو نیشٹ کوششن اب دیکھ سکتے ہیں پارٹ سی آگیا ہے پارٹ سی پارٹ سی کے تحت سب سے پہلے multiple choice questions دیکھ لیتے ہیں تو اس میں multiple choice questions ہیں سب سے پہلا ہے which of the following is water bond disease تو وہ کونسی disease ہے جو water bond disease جو بوٹر سے اتپن ہوتی ہے amoebiasis, tuberculosis malaria یا gonorrhoea تو دوستو یہ اس میں سے آپ کو ایک right answer چوز کرنا تھا جو water bond disease ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے تو نیشٹ کوششن ہے question number second تو question number second میں پوچھا گیا تھا the noise of which intensity becomes a pollutant the noise of which intensity becomes a pollutant option number پہلا دیا 30 decibel 60 decibel 100 decibel یا 70 decibel جو آپ کوشت لگے وہ آپ کو کرنا تھا question number third menstrual cycle is of تو دوستو یہ پیشلی ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا ہے تو اس کا 38 دن ہوتا ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے menstrual cycle کا time ہوتا ہے next question question number four the most commonly used chemical for artificial ripening of fruit جو مطلب artificial طریقے اسی fruits کو ripe پڑتے ہیں یعنی پکاتے ہیں تو انہیں کس سے پکاتے ہیں aluminium carbide boron carbide calcium carbide sericyclic acid اسے ہیں یا گلو ہونا ہی تو next question question number eight which of the following psychotropic drug تو دوستو اس میں سے آپ کو چوز کرنی تھی کہ psychotropic drug کونسی ہے aspirin alcohol purace ڈیپسون تو دوستو آپ کو چوز کرنا تھا کہ psychotropic drugs کونسی ہے next question question number nine carbon monoxide is the main pollutant of carbon monoxide how can you choose کرنا है water pollution pollution है or soil के अंदर carbon monoxide so دوستو वो year होना चाहिए हमारे हिसाब से आने option number A हो जाएगा इसका सही answer question number 10 HIV spreads from infected person to healthy person HIV होता है human immune deficiency virus होता है किस से एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में पहल सकता है सलाइवा के थ्रू tears के थ्रू सूइट के थ्रू या infected syringe के थ्रू इसका सही answer option number D हो जाएगा infected syringe थ्रू HIV हमारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है तो question number 11 question number 11 है वो आगे फिलिन्दा blanks तो फिलिन्दा blanks आपको बढ़ने थे फिलिन्दा blanks भी 10 number के है तो पहला question number 12 the permanent method of sterilization in females in cold age तो दोस्तो इसे क्या कहेंगी जो permanent method हो जाता है sterilization का female में उसे क्या कहा जाता है वो आपको बता था question number 13 the resistance of the body against the effects of invading pathogenic genic microorganism is cold तो दोस्तो उसे क्या कहा जाता है ये भी आपको बता था question number 4 में पूचा गया था to overcome constipation it is necessary to take sufficient amount of blank in diet तो दोस्तो कितनी sufficient amount में जो diet है वो आपको लेनी थी में आर blank दिया गया है फिर एंड के बाद फिर और blank दिया गया है तो next question 16 when an epidemic spreads badly is known age जो epidemic होती है जो महामारी होती है वो फैलती है उसे किस नाम से जाना जाता है blank दिया गया है इसमें आपको फिल करना था तो next question question number 17 पूचा गया था कि poliomilitis virus replicates mainly in the blank किस tract से फिलता है poliomilitis virus question number 18 demography can be defined age demography से क्या समझती है demography कि क्या प्रिवासा होती है वो आपको इसमें बतानी थी question number 19 the biggest source of air pollutants in the bird are तो विस्वर में जो air pollutants का सबसे बड़ा सुरूत हो कौन है वो आपको इसमें फिल करना था question number 20 है पूचा गया था पी एच्सी इसमें फुल फॉर्म पूची गई थी पूची 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 थी वो आपको बताना था तो दोस्तो इसके सहत ही हमारा जो social pharmacy है उसका अभी जो previous year question paper है वो आपके साथ discuss किया गया है तो दोस्तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी तैयारी को द्रड बनाएं और एकदम सान्त हो कि